امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بڑی ایک اہم ویڈیو ہے ایک اہم ٹاپک ہے چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہونی ہے کیا انتظامات ہیں پاکستان میں کیونکہ جو نیبر ہوت کنٹریز ہیں ان کے بہت سارے جو جنرلسٹ ہیں ان کا جو میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ چیمپینز ٹروفی پاکستان کے اندر نہیں ہوگی انڈیا کسی صورت پاکستان نہیں آئے گا لیکن چیمپینز ٹروفی پاکستان کا حق ہے انڈیا کو پاکستان آنا چاہیے ہر صورت میں آنا چاہیے اور کھیلنا چاہیے یہاں کے جو فینز ہیں وہ انڈین پلیئرز کو پاکستانی گراؤن کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں یہ تو کرکٹنگ پوائنٹ آف یو سے بات ہو گئی اب اصل بات ہے کہ انفرسٹرکچر کیا پاکستان میں مکمل ہے چیمپینز ٹروفی کے لیے یا نہیں ہے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو چیف ہیں پاکستان کریٹ بورڈ کے یعنی چیئرمن پاکستان کریٹ بورڈ موسیل نکوی صاحب انہوں نے کل ایک بڑی اہم میڈیا گفتگو کی ہے کتزافی سٹیڈیم کا دورہ کیا ہے چاہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں چار سٹیڈیم جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہیں ایک نیشنل سٹیڈیم کراچی ہے ایک ملتان کا سٹیڈیم ہے جہاں پر پی ایس ایل کے میچز ہوتے ہیں ایک کتزافی سٹیڈیم لاہور ہے اور ایک راولپنی کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں اس کے علاوہ پشاور کا ایک سٹیڈیم ہے بہت اچھا سٹیڈیم ہے بڑی کوشش کی پشاور ظلمی کے چیئرمن جاوید آفریری نے اس گراؤنڈ کو بہتر کرنے میں انہوں نے بہت اپنی جیب سے بڑا پیسہ لگایا اس گراؤنڈ کے اوپر اور حد تو لیمکان انہوں نے کوشش کی کہ یہ گراؤنڈ کسی نہ کسی طریقے سے بہتر ہو جائے انٹرنیشنل سرکٹ کے اندر آ جائے انٹرنیشنل پریئرز گہاں پر آئیں اور ان کی خواہش تھی کہ پی ایس ایل کے میچز پشاور کے گراؤنڈ کے اوپر ہوں کہ کم از کم گراؤنڈ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کافی عرصے کے بعد وہاں پر کوئی انٹرنیشنل میچز نہیں ہوئے اس سے پہلے پشاور کے اندر انٹرنیشنل میچز ہوتے رہے اسی طرح نیشنل سٹیڈیوم کراچی بھی ایک انٹرنیشنل وینیو ہے کرزافی سٹیڈیوم لاہور بھی ایک انٹرنیشنل وینیو ہے ملتان مازی کے اندر ایک انٹرنیشنل وینیو رہا ہے فیصلہ باد کے اندر بھی میچز ہوتے رہے اور راول پنڈی کے اندر تو بہت زیادہ میچز ہوتے ہیں جس طرح اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر آئی ہے نیوزیلینڈ آئی ہے ساؤت ایفریقہ آئی ہے ویشنڈ ڈیز آئی ہے اور ابھی دوبارہ انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور انہی گراؤنڈ کے اوپر کھیلنا ہے تو چیمپینز ٹروفی پاکستان میں چیمپینز ٹروفی کا نکاد پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو کس طریقے سے اچیف کیا جائے گا اس ٹارگٹ کو اسی طریقے سے اچیف کیا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ گراؤنڈ کی صورتحال کو بہتر کریں گے جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہ اتنا اچھے انداز کے اندر ہو کہ انٹرنیشنل پلیئرز انٹرنیشنل ٹیویں یہاں پر آئیں اور یہاں پر کرکٹ کھیل سکیں تو محسن نکوی صاحب جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیر میں نے انہوں نے کل ایک میڈیا ٹاک کی ہے لاہور میں کذافی سٹیڈیم کے دورے پر اور انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ جو پاکستان کے گراؤنڈز ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے انہوں نے کہا ہے ہمارا کوئی سٹیڈیم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے کالیفائے کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں رہا تھا پوری دنیا کے جو کرٹٹ گراؤنڈز ہیں وہ ہمارے کرٹٹ گراؤنڈز سے بہت بہتر ہیں آپ انڈیا کے گراؤنڈز دیکھ لیں ابھی ہم نے دو ہزار تیس ورلڈ کب میں انڈیا کے گراؤنڈز دیکھے تھے بہت اچھے گراؤنڈز تھے بڑے ویل آرگنائزڈ گراؤنڈز تھے اور اسی طرح ہم نے کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر دیکھیں ہم نے لندن میں ٹریول کیا آسٹریلیا ساؤت افریقہ بہت سے کنٹریز کے اندر ہم نے کرٹٹ کور کی اور وہاں کے جو گراؤنڈز اور جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہت بہتر ہے پاکستان سے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کیا جا اور چیمپینز ٹروفی یہ ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ چیمپینز ٹروفی تک یہ تمام گراؤنڈز اس پہ جو تعمیراتی جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے وہ مکمل ہو جائے راولپنڈی سٹیڈیم میں بھی جو کام ہے کنسٹرکشن کا اس وقت جاری ہے جو پیچھے آپ میرے بیک ڈراب کے اوپر بلیک بلیک چیئرز دیکھ رہی ہے فور دہ ٹائم بینگ رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ پکی چیئرز لگیں گی یعنی مستقل چیئرز جو ہیں سٹنگ ارنیجمنٹس یہاں پر ہوں گے تو موسیٰ نکوی صاحب نے آہاں 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 دیکھیں جی وہ کہنا ہے کہ ہم نے انیس سو اسی کے موڈل کے اندر نہیں رہنا انہوں نے اس چیز کو ایڈمیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے جو کرکٹٹ گراؤنڈ ہیں وہ آہ آہ انٹرنیشنل آہ 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 لیول کو ٹچ نہیں کرتے آہ آہ ابھی بہت سارا کام پاکستان کے اندر باقی ہے کہ ہم اپنے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو ٹچ کر لیں تو یہ موسیٰ نکوی صاحب نے بڑا کھل کر اس بات کا اظہار کیا اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ محسن نکوی صاحب نے دنیا کو بالکل سچ بتایا ہے کہ پاکستان کے گراؤنڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کے نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ بھی ایک ان کا ایم ہے کہ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ جو ہیں وہ بنائے جائیں اپٹ آباد اسلام آباد اور بھی ایریاز آئیڈنٹیفائے ہیں جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل گراؤنڈز بنائیں تاکہ انٹرنیشنل ٹی میں یہاں پر آئیں سپیشلی چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے بہت زیادہ وریڈ ہے حکومت پاکستان اور کرکٹ بورڈ کے چیمپینز ٹوفی پاکستان کے اندر ہو اچھا راولپنڈی گراؤنڈ کی آپ کو میں نے صورتحال بتا دی کدزافی سٹیڈیوم کے اندر بھی کام ہو رہا ہے نیشنل سٹیڈیوم کراچی کے اندر بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان بنگلہ دیش کا میچ ہے وہ راولپنڈی شفٹ کر دیا گیا ہے اب دونوں میچز جو ہیں وہ راولپنڈی بھی ہوں گے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام کیا جا رہا ہے پہلے کراچی پھر لاہور اور اس کے بعد راولپنڈی ملتان سٹیڈیوم بھی ہے ملتان سٹیڈیوم کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گا میرے بڑے اچھے پولیک رہے وہاں کامران بڑے اچھے جنرلسٹ رہے ہیں میرا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے بہت اچھا جنرلسٹ ہے ملتان کا رہنے والا ہے اور آپ اس کو یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھتے ہیں اس کی بڑی اچھی فالوئنگ ہے بڑا اچھا وہ کام کرتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ٹی وی چینل کے اندر کام کرتا تھا اس وقت بھی اس کی نظر خبر کے اوپر ہوتی تھی اور وہ خبر کی جو باریکی ہے جو انسائٹ سٹوری ہے وہ ہمیشہ نکال کر لے کر آتا تھا تو جو چیمپنس ٹرافی کے گراؤنڈز کے حوالے سے چونکہ وہ بہت اچھا کرکٹ لور بھی ہے اور کرکٹ پلیئر بھی ہے تو چیمپنس ٹرافی کے گراؤنڈز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملتان سٹیڈیوم کی آپ حالت دیکھ لیں کہ ملتان سٹیڈیوم بلکل تباہ ہو چکا ہے ملتان سٹیڈیوم کی جو انٹرنس ہے جعنی ٹیم نے جہاں پر رہنا ہے وہاں سے اٹھارہ کلومیٹر کا راستہ ہے ملتان سٹیڈیوم تک تو وہ جو سڑک ہے اور جو ملتان سٹیڈیوم کی حالت ہے وہ بھی بالکل غیر ہے یعنی وہاں پر ابھی فیل وقت فوراں میچز نہیں ہو سکتے وہاں کامران نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے ملتان سٹیڈیوم سے ملتان سٹیڈیوم کے باہر انہیں پورا اس کو ریپورٹ کیا ہے اس کے ویجیولز بنائے ہیں جو فیکٹس ہیں وہ اس نے اس ویڈیو کے اندر میں ایسا شیئر کی ہے آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ ملتان سٹیڈیوم کی کیا حالت ہے کیا یہاں پر چیمپنس ٹروفی کے میچز ہو سکتے ہیں محسن نکوی صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں چیمپنس ٹروفی کے لیول کے اس وقت گراؤنڈ نہیں ہے یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے گراؤنڈ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ جو ملتان سٹیڈیوم کے حالت ہے جو ہمارے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ اس سٹیڈیوم کی حالت دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کرکٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان بہت شکری آباز بھائی ملتان کرکٹ سٹیڈیوم کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹیڈیوم ہے اور بے شمار میکسیز یہاں پر ہو چکے ہیں بیرل پامیٹی میں یہاں پر آ چکی ہیں لیکن سٹیڈیوم کی جو سڑک ہے اس کی حالت ازار ہم سب کے سامنے ہے کچھ دنوں ملتان میں دو سے تین دنوں سلسل مسلہ دھار بارش ہوتی رہی اور اس بارش نے آباز بھائی کلعی کھول کے راگ دی ہے اس سڑک کی خستہ حالی کی جو مٹیریل یقیناً اس میں استعمال ہوئے وہ ہی داخل ہے کیونکہ ملتان میں اور کہیں پر بھی ہمیں سڑکوں کی یہ صورتحال لذن ہے حالاکہ پورے شہر میں بارشیں تین دن تک مسلسل ہوتی رہی ہے لیکن سٹیڈیوم کی سڑک کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر دیس فٹ چوڑا شگاہ پڑ چکے اور تقریباً دس سے پندرہ فٹ اس کی گہرائی ہے اور یہ سڑک اب ٹریفک کے لیے تقریباً بے کار ہو چکی ہے ناکارہ ہو چکی ہے اس وقت میں ملتان سٹیڈیوم کے بالکل سامنے کھڑا ہو آباز بھائی اور سٹیڈیوم کے سامنے آپ دیکھئے کیا نظاریں ہیں حالانکہ جب ہم باہر کے ملکوں کے سٹیڈیوم دیکھتے ہیں انگلینڈ میں ایون انڈیا کے سٹیڈیوم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ صورتحال نظر نہیں آتی جو ہمیں نظر آ رہی ہے خندر پڑے ہوئے یہاں پر سٹیڈیوم کے سامنے جو انٹرنیشنل ٹیم میں آتی ہوں گی وہ کیا امپیکٹ لے کر جاتی ہوں گی کیا تاثر لے کر جاتی ہوں گی کہ ملتان کے لوگ یا پاکستان کی انتظامیہ اتنی بے حص ہو چکی ہے کہ وہ اس انٹرنیشنل سٹیڈیوم کو بھی صحیح طریقے سے منیج کرنے میں ناکام ہو چکی ہے آئندہ سال یہاں پر چیمپنز سٹافی کے بھی میچز ہونے اور ملتان سٹیڈیوم نے بڑے میچز کی بیزبانی کرنی ہے جو اب تک کی اطلاعات ہمیں محصول ہوئی ہیں لیکن اگر روڈ کی یہی صورتحال رہی جو ہمیں نظر آ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹیم یہاں پر میچ کلنے کے لیے آمادہ ہوگی سٹیڈیوم سے جو ہوتل کا راستہ ہے رمادہ ہوتل میں عام طور پر ٹیمز کو پھرائی جاتا ہے لگ بگ اٹھارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور یہ جو سڑک کا ٹکڑا آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہے ہیں یہ سٹیڈیوم کا مرکزی انٹری پوائنٹ ہے اس روڈ سے ہر ٹیم نے ہر حال میں گزرنا ہے اور کوئی متبادل راستہ نہیں ہے لیکن اسی راستے پر جو کہ لگ بگ ایک کلومیٹر ہے سٹیڈیوم سے اس پر صورتحال یہ ہے کہ گڑے پڑے ہوئے ہیں روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے انتظائیم نے کئی مرتبہ یہاں پر پنچر لگائے ہم اس کو اپنی عام لگبان میں بولتے ہیں روڈ کی مرمت کی جاتی ہے ہلکے پھل کے انداز میں جو ہلکی سی بارش ہے بھی وہ ساری کی ساری مرمت جو ہے وہ پانی کی نظر ہو جاتی ہے اور پھر روڈ کوئی پچری پتھر اور کیچڑ اور پانی نظر آتے ہمیں اس روڈ پر مین ہولز کے دھکن بار ہاں ہم نے دیکھا یہاں پر کھلے نظر آئے ہیں جو کہ حدثات کا باعث بھی بتتے ہیں لیکن انتظامیہ بلکل بحیث ہو چکی ہے اور اس انٹرنیشنل میار کے سٹیڈیم کے ساتھ ایک سوتیلی ماں کے جیسا پتہ نہیں کیوں سلوک کیا جا رہا ہے حالانکہ کچھ عرصہ پہلے میرا کذافی سٹیڈیم کے روڈ سے صرف گزر وہا تھا لاہور میں میں اس دن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ روڈ ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں میں یورپ کے کسی ملک میں آ چکا ہوں وہ روڈ بہت امدہ تھا لائٹنگ تھی تذینو آرائش تھی پی ایسے ل کے میچز ان دنوں ہو رہے تھے حالانکہ ملتان بھی پی ایسے ل میچز کی میزبانی کرتا ہے لیکن ہم نے ملتان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کی تذینو آرائش کی بھی ہو روڈ کو بھی ٹھیک نہیں کیا جاتا تو باقی تذینو آرائش کیا ہوگی اللہ کرے کہ انتظامیہ کو کچھ خیال آ جائے اور اس شڑک کی بقیدہ کارپیٹنگ کی جائے اور بہترین انداز میں اس کو انٹرنیشنل لیول کی ایک شڑک میں بنایا جائے تاکہ جب انٹرنیشنل میچز ہوں بیدل فامی کھلاڑی یہاں پر آئے تو ایک اچھا تازور پاکستان کا لے کر جائے اور یہ نہ کہیں گے یار پاکستانی پتہ نہیں انتظامیہ کیوں اتنی بہیس ہو چکی ہے کہ وہ اس روڈ کو بھی ٹھیک کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی جی عباس بھائی دیکھا جی آپ نے ملتام سٹیڈیم کی کیا حالت ہے اسی طرح آپ راول پرنڈی سٹیڈیم میں موجود ہوں یہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے قضافی سٹیڈیم میں بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے پشاور کا جو سٹیڈیم ہے وہ بلکل ابھی بند ہے اس کو لفٹ نہیں کروا جائے رہی تو چیمپننز ٹروفی ایک بڑا ٹارگٹ ہے پاکستان کا لیکن بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیا پاکستان فلفل کر لے گا وہ تمام ریکوائرمنٹس آئی سی سی کی وہ انٹرنیشنل لیول کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر لے گا کہ گراؤنڈز ہمارے ایسے ہوں کہ جب آئی سی سی یہاں پر آئے تو گراؤنڈز کو اپروف کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا کام کمپلیٹ ہو لیکن کام کمپلیٹ ہو جائے گا جس طرح نیو یورک کے اندر ابھی ہم نے دیکھا تھا ناسو کرکٹ سٹیڈیم ناسو کاؤنٹی کے اندر انہوں نے ایک آرٹیفیشل سا سٹیڈیم بنایا تھا تین چار ماہ میں انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیڈیم کھڑا کر دیا تھا بڑا زبردست سٹیڈیم تھا وہ بھی ہم نے وٹنس کیا اور پندرہ تاریخ کو وہ سٹیڈیم ڈسمنٹل ہو گیا تھا تین دنوں بعد ہی اس کو بالکل ناسو کاؤنٹی کے حوالے دوبارہ سے وہ جو کمیونٹی پاک ہے اس کی فارم کے اندر کر دیا تھا لیکن وہاں پر زیادہ انفرسٹرکچر زیادہ ہے وہاں پہ کام کا اسٹائل زیادہ ہے وہاں پہ جلدی کام ہوتا ہے لیکن اس کے برقس پاکستان کے اندر تھوڑی سی چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں کبھی موسم آڑے آ جاتا ہے کبھی کانٹرکٹرز آ رہے آ جاتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں تو یہ بڑا ایک question mark ہے کہ کیا پاکستان چیمپینز ٹوفی کے لیے fulfill کر لے گا تمام requirement جو آئی سی سی کی ہیں چیمپینز ٹوفی کے لیے جو تمام grounds ہیں وہ international standard کے مکمل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے اگر آئی سی سی کو پاکستان مطمئن نہیں کرے گا تو پاکستان کے لیے بڑا problem ہو جائے گا چیمپینز ٹوفی ممکن ہے پھر پاکستان کے اندر نہ ہو جس طرح دنیا باتیں کر رہی ہے لیکن schedule کے اندر یہی ہے کہ انڈیا پاکستان travel کرے گا اور چیمپینز ٹوفی پاکستان میں ہوگی لیکن subject to جو ہمارے grounds ہیں اس level کے اوپر پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا کام کا سلسلہ جاری ہے محسن نکوی صاحب نے بڑا clear کل کہا ہے کہ international standards کے ground ہمارے پاس نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم international standards کے اوپر لے کر آئے ابھی جو ہمارے grounds کی حالت ہے وہ 1980 یعنی 1980 کے model کے اوپر ہی چل رہے ہیں پرانے grounds ہے اس کے اوپر اتنا کام نہیں ہوا لیکن اب کوشش کی جاری ہے کہ ایک بھانہ ہے چیمپینز ٹوفی یار چیمپینز ٹوفی ہو رہی ہے جلدی جلدی اس کام کو مکمل کیا جائے اس چکر میں اس جلدی جلدی میں ہمارا جو ground ہے ہمارے جو grounds ہیں وہ بھی مکمل ہو جائیں گے اور hopes ہو کہ چیمپینز ٹوفی پاکستان میں ہوگی لیکن فیل وقت کی جو صورتحال ہے بڑا کلیر ہے کہ پاکستان کے جو grounds ہیں وہ international standards کے نہیں ہیں ہم international standards کو میٹ نہیں کر رہے تو اس لئے ہمیں اپنے grounds کے اوپر کام کرنا ہوگا اگر ہم نے چیمپینز ٹوفی پاکستان میں کروانی ہے پاکستان میں ہم نے چیمپینز ٹوفی کو ہوسٹ کرنا ہے تو ہمارے cricket board کو اور جو اس grounds کی construction کے اندر لوگ شامل ہیں ان کو دن رات کام کرنا ہوگا تاکہ چیمپینز ٹوفی کے لیے تمام جو ہمارے venues ہیں وہ مکمل ہو جائیں اور icc کو کوئی ایسا بہانہ نہ ملے کہ چیمپینز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہو سکتی اب آس شبیر کو راول بنڈی cricket stadium سے اجازت دیجئے گا اللہ نکے بعد